بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ جو بڑا ہی پیارا پودہ ہے ییلو ییلو کلر کے اس کے پتے ہیں یہ جو پودہ ہے اس کا نام ہے ڈرونٹا یہ بسکلی ڈرونٹا وارڈ ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں بیک سائٹ سے تھوڑا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کو والنگ افیکٹ اس سے لیا گیا ہے بسکلی یہ بھی ایک ہیج پلانٹ ہے ہیج پلانٹ سے مراد ہمارے وہ پودے ہوتے ہیں جو بسکلی ہم بارڈر بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا بارڈر ہے اور اس کا جو لگانے کا طریقے کار ہوتا ہے اس کی کلمیں بھی لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر کلمیں نہیں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے یہ ایک ہی پودہ ہے اسی پودے کو آگے آگے مٹی میں دباتے جائیں یہ دیکھیں جساں یہ ایک پودے کی اس کی جاڑہ ہے ایک فٹ کے فاصلے پہ وہ آگے ایک جاڑہ ہے ٹھیک ہے ایک یہ پودہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک فٹ کے فاصلے پھر اگلا ایک فٹ تو یہ لگاتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ زگ زگ مینر میں لگائیں ٹھیک ہے اگر ایک پودہ آپ نے یہاں لگایا ہے دوسرا یہاں تیسرا یہاں چوتھا یہاں پھر اس سے ذرا سپورٹ زیادہ اچھی بنتی ہے اور اس کی کٹنگ بڑے پیارے طریقے سے کرنی پڑتی ہے سائیڈوں سے آپ کریں ٹھیک ہے اس سائیڈ سے اور اوپر سے اور یہ بہت پیارا یہ ایک تو خوبصورتی کے لحاظ سے دوسرا اس کا جو فائدہ اس کے پتے آپ دیکھنے درہے قریب سے جب بھی جائیں تو اس طرح کے اس کے پتے ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے ڈرونٹا وار ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ لگا کے اپنے لان کو خوبصورت بنا سکتا ڈرونٹا وار میں میں ایک اور آپ کو بابتاتا جاؤں اس کا جو پلانٹ آپ کو نرسی میں ملتا ہے وہ تقریباً تقریباً بیس روپے سے لے کے آپ کو تیس چاریس روپے تک ملے گا لیکن کوشش کریں گے ایک سمپل جو آپ کو پلانٹ ملے دس بیس روپے کا مل جائے تو وہ ہی بہتر ہے نارملی آپ کوئی مل جائے گا اور لاؤ گے کیونکہ جہاں بھی آن لگانا ہے دو ڈائسو پلانٹ تو آپ کو لگانا ہی پڑتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک تو وار کی وار ہے خوبصورتی خوبصورتی ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک بارڈر بنا دیتی ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا لان کاؤں سٹارٹ ہو رہا ہے اور کہاں پہ انڈ ہو رہا ہے